ہمارا آج کا ٹپک ہے مالیکیولر ماس اینڈ فارمولا ماس ہم دیکھیں گے مالیکیولر ماس اور فارمولا ماس کیا ہے کمپاؤنڈز کا اور پھر یہ دیکھیں گے کہ ہم مالیکیولر ماس اور فارمولا ماس جو ہے وہ کیسے فائنڈ کرتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ایگزمپلز اور نومیریکلز تھوڑے بہت جو ہے وہ کر لیں گے اچھا جی پہلے ہم دیکھیں گے مالیکیولر ماس اینڈ فارمولا ماس میں سے مالیکیولر ماس کیا ہے ملکولر ماس کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ ایک فارمولا لے کر رہا ہوں وارٹر کے لیے وارٹر میرے پاس ہے ایچ ٹو او اب ایلیمنٹ کے آپ پہلے پڑچکے ہیں کہ ایلیمنٹ کے اٹومک ماسز بھی ہوتے ہیں اور اٹومک نمبر بھی ہوتے ہیں تو ایلیمنٹ کے اٹومک ماسز آپ نے یاد کرنے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ ایچ ٹو او یہ ایک کمپاؤنڈ ہے اور اس میں ہیڈروجن اور آکسیجن ایلیمنٹس ہیں یا اٹومز ہیں تو اس میں دو ہیڈروجن ہیں اور ایک آکسیجن اٹوم ہے اب ان کا ماس نکالنے کے لیے وارٹر کا ماس نکالنے کے لیے ملکولر ماس نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہیڈروجن اور آکسیجن کے ماسز کو جمع کریں گے سم کر لیں گے ان کا سم نکالیں گے تو کیا ہوگا ہیڈروجن کا ماس ہمیشہ 1 ہوتا ہے ایک ہیڈروجن کا ماس 1 کیونکہ ہمارے پاس کتنے ہیڈروجن ہیں 2 ہیں تو 1 into 2 پلس آکسیجن کا ماس ہوتا ہے 16 تو جب ہم ان ماسز کو ہیڈروجن اور آکسیجن کے ماسز کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس پانی کا مالیکیولر ماس سے نکل آئے گا تو 2 پلس 16 کیا آ جائے گا 18 ہے اس کو ہمیشہ ہم amu یعنی atomic mass unit سے ظاہر کرتے ہیں اب اس example میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے ایک مالیکیولر کمپاؤنڈ ہوتا ہے مالیکیولر کمپاؤنڈ میں موجود ایٹمز کے ماسز کو ہم نے کیا کیا دیکھیں آکسیجن کا ماس اور ہیڈروجن کا ماس ان کے ماسز کا ہم نے سم نکالا جب ہم کمپاؤنڈ میں موجود ایٹمز یا ایلیمنٹ کے ماسز کا سم نکالتے ہیں تو ہمارے پاس جو ٹوٹل آ جائے گا اس ماس کو ہم جو ٹوٹل ماس آتا ہے اسے ہم مالیکیولر ماس کہتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے the sum of atomic masses of atomic masses of all the atoms all the atoms present in a molecular compound present in a molecular compound molecular compound میں موجود ایٹمز کے ماسز کا مجموعہ تو کیسے example میں نے ابھی دی ہے example میرے پاس water کا جو ماس ہے وہ کتنا آ رہا ہے 18 am you میں نے کیسے لگالا اس میں ہیڈروجن کا جو ماس ہے وہ 1 ہے کیونکہ 2 ہیڈروجن ہے 1 into 2 پھر sum کرنا ہے oxygen کا 16 ہوتا ہے تو ٹوٹل کیا آ جاتا ہے 18 am اسی طرح سے carbon dioxide کی بات کرتے ہیں اس میں carbon کا جو ماس ہے وہ 12 ہے ایک oxygen کا 16 ہوتا ہے 16 into کیونکہ ہمارے پاس 2 oxygen ہیں تو کتنا آ جاتا ہے 32 پلس 12 تو آ گیا ہمارے پاس 44 amu لیکن پھر سے میں repeat کروں گا کہ یہ جو آپ mass نکال رہے ہو molecular mass نکال رہے ہو یہ کیسے نکال رہے ہو ان ایٹمز کے masses کو ہم کیا کر رہے ہیں sum کر رہے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے the sum of atomic masses of all atoms جتنے بھی ایٹمز ہیں ان کے atomic masses کو جب ہم sum کرتے ہیں تو sum نکالتے ہیں sum up کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو mass نکال رہے ہیں اسے ہم molecular mass کہتے ہیں اس کے بعد next ہے ہمارے پاس formula mass formula mass کیا ہے دیکھیں formula mass جو ہے یہ ہمیشہ formula unit میں ہوتا ہے اور ionic compound کا mass ہوتا ہے چیز سیم ہے بس صرف فرقی ہے کہ molecular mass molecular compounds کا ہوتا ہے covalent compounds کا ہوتا ہے جبکہ جو formula mass ہوتا ہے وہ ionic compound کا ہوتا ہے تو formula mass یہاں بھی سیم چیز ہے ہم کیا کہیں گے the sum of atomic masses of all the atoms بھی کہہ سکتے ہیں جہاں پہ ions بھی کہہ سکتے ہیں present in a molecular compound کی بجائے ہم کہیں گے ionic compound تو صرف ہم نے یہ دو لفظ change کرنے ہیں چلو یہ آپ change نہ بھی کریں تو اس کو لازمی change کرنا ہوتا ہے molecular compound کو ionic compound بتانا ہے the sum of atomic masses of all the atoms present in a present in a in an ionic compound ionic compound میں موجود atoms کے masses کا مجموعہ میرے پاس اگزیمپل ہے ionic compound na cl na cl تو sodium کا جو mass ہوتا ہے وہ ہے sodium کا atomic mass ہے 23 اور اس کا ہے 35 35 35 5 cl to میرے پاس total mass کتنا آ رہا ہے 58 5 am u same چیز ہے لیکن صرف فرق فرق ہے فارمولا mass ہوتا ہے فارمولا units کا یعنی ionic compounds کا اور جو molecular mass ہوتا ہے وہ covalent compound یا molecular compound کا ہوتا ہے اچھا جی next molecular mass ہم نے find کرنے ہے کچھ compounds کے find molecular mass آپ دیں compound number 1 HNO3 H2SO4 H3PO4 HCL H2O اور C6 H6 HNO3 means nitric acid تو پہلے ہم دیکھیں nitric acid کا molecular mass تو ہم کیا کریں گے فارمولا of nitric acid کیا ہے فارمولا of nitric acid nitric acid is equal to HNO3 تو دیکھیں اس میں کون سے element ہے hydrogen nitrogen اور oxygen تو ہم نے پہلے بات کرنی ہے ان کے masses کی حوالے سے تو ہم لکھیں گے mass of hydrogen hydrogen کا mass 1.008 لیکن ہم 1 1 amu اس کے بعد mass of atom mass ہم لکھ سکتے ہیں mass of nitrogen atom mass بھی لکھیں بہتر ہے atomic mass hydrogen atomic mass nitrogen is equal to ہوتا 14 amu اور اس کے بعد atomic mass of oxygen is equal to 16 amu تو ہم نے کیا کرنا ہے molecular mass amu to maligal mass کس کا معلوم کرنا ہے h2 so 4 کا معلوم ہم نے کرنا ہے ہمارے پاس formula کیا ہے h2 so 4 تو ایک hydrogen کا atomic mass کتنا ہے 1 ہے 1 into 2 کیونکہ ہمارے پاس 2 hydrogen ہے plus sulfur کا کتنا ہے 32 ہے plus oxygen کا کتنا ہے 16 ہے 16 into 4 تو 2 plus 30 2 plus 64 تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 98 amu تو sulfuric acid کا molecular mass 98 amu اسی طرح سے ہم سے پوچھا گیا ہے h3 p4 کا molecular mass معلوم کریں formula mass off h3 p4 تو ہم کیا لکھیں gے h3 p4 اب atomic mass کتنا ہے hydrogen is equal to 1 into 3 plus phosphorus کا کتنا ہے phosphorus کا ہوتا ہے 31 plus oxygen 16 into 4 ہمارے پاس کیا جواب آئے گا 3 plus 31 plus 64 64 اور 31 آئے 95 95 اور 3 کتنا آئے 98 amu ہمارے پاس h3 p4 کا molecular mass 98 amu آتا ہے اس کے بعد ہم next دیکھیں گے hcl simple ہے hcl کا molecular mass to hydrogen 1 plus chlorine 35 5 ہے تو کتنا آتا ہے 36 5 amu یہ بھی ہو گیا اور next हमارے پاس h2o کا molecular mass h2o hydrogen کا 1 ہے 1 into 2 plus oxygen کا 16 ہے تو کتنا آگیا 18 amu اس کے بینزین میں carbon کا کتنا ہے 12 ہے 12 into 6 plus hydrogen کا کتنا ہے 1 into 6 تو 72 plus 6 is equal to 78 amu تو اس طرح سے ہم molecular mass آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں اس کے بعد find formula mass formula mass چیز same formula mass کیونکہ یہ ionic compound کا ہوتا ہے formula mass لکھ رہا ہے بالکل طریقہ same ہوتا ہے of میں لکھ رہا ہوں na cl اور اس کے بعد c a co 3 calcium carbonate اور اس کے بعد لکھ رہا ہوں میں کوئی اور ionic compound k no 3 potassium nitrate اور کچھ بھی kcl بھی کر سکتے ہیں تو اب چیک کرتے ہیں ان کے formula mass کیسے معلوم کرتے ہیں تو simple ہے صرف ہم نے جواب نہیں لکھنا ہے جواب کے اندر لکھنا formula mass اور کچھ بھی نہیں simple ہے جیسے ہم نے molecular mass معلوم تو n acl n acl میں sodium کا mass 23 اور chlorine کا 35.5 تو کتنا آگیا 58.5 amu لیکن یہ چکہ ionic compound ہے اس لئے ہم جواب میں کیا فارمول mass of nacl is 58.5 amu اسی طرح سے caco3 کی بات کرتے ہیں caco3 calcium کا 40 mass carbon 12 oxygen 16 into 3 تو کتنا آگیا 40 plus 12 52 52 48 کتنا آجاتا ہے 100 amu تو بہت simple اور فارمول mass of caco3 کتنا آئے گا 100 amu آئے گا اس کے بعد next بات کرتے ہیں kno 3 potassium nitrate potassium کا ہوتا 39 nitrogen کا ہوتا ہے 14 اور اس کے بعد oxygen کا 16 into 39 plus 14 plus 48 تو کتنا آجاتا ہے 48 اور 14 62 62 اور 39 کتنا آگیا آجاتا آجاتا 1 0 1 0 1 آتا ہے نا 60 1 11 11 11 11 11 amu 12 آجاتا 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 10 آجاتا 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 74 74 74 74 سیونٹی فور پوائنٹ فائیو اے ایم یو ہمارے پاس جواب آتا ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے کمپاؤن کا پارمولا ماس اور مالیکولر ماس جو ہے فائنڈ کر سکتے ہیں بہت سیمپل ہے اور یہ بہت ضروری چیز ہے کہ یہ سیمپل چیز ہے اور ہر سٹوڈنٹ کو نائنٹ کلاس کے ہر سٹوڈنٹ کو یہ آنے چاہیے بیسک چیز ہے